اسلام علیکم ویرز آج ہمارا سفر شروع ہو رہے پشاور سے سواد کیلئے یہ تقریبا صبح گیارہ بجے کا ٹائم ہے اسی لئے پشاور کی سڑکوں پر ٹرافک کا ریش بھی کافی کم نظر آ رہے ہیں آج موسم بھی بہت خوشکوار ہے ابھی شدید گرمی کا آغاز نہیں ہوا ہم اپنا سفر شروع کریں گے ایم بان موٹر وی پہ چکترہ انٹرچینج کیلئے کرنل شیر خان انٹرچینج سے ہم سواد ایکسپریس کی طرف بڑ جائیں گے یہ آپ کو سڑک کے ساتھ ساتھ نظر آ رہی ہوگی پشاور کی بی آر ٹی سرویس کی بس یہ پشاور کی ایک دہائی خوبصورت اور آرام دے بس سرویس ہے چونکہ حکومت پاکستان کی جانب سے پشاور کی شیریوں کیلئے ایک توفی کی مانت ہے پی آر ٹی بس سرویس کو عالمی سطح پر بھی ہنام سے نوازہ جال چکا ہے اس بس سرویس کے آغاز کے بعد پشاور کی سرکوں پر ٹرافک کے بے ہنگم رش کو کافی کمی ٹرافک کا بے ہنگم رش کافی کم ہو چکا ہے اور یہ یہاں کی شیریوں کیلئے انتہائی سہولت کا باعث ہے یہ سائن بورڈ ایم ون موٹروے کی شروع ہونے کا اشارہ دے رہے ہیں یہاں سے ہم نے فلائیوور کے اوپر نہیں جانا کیونکہ وہ نیشنل ہائیوے کی طرف جا رہا ہے جبکہ فلائیوور کے ساتھ یہ نیشنے والے راستے سے ہم ایم ون موٹروے پہ انڈل ہونے کیلئے آ چکے ہیں ایم ون موٹروے پشاور سے اسلام آباد کو ملاتی ہے یہاں سے اس فلائیوور کے اوپر سے ہم ایم ون موٹروے کی طرف جا رہے ہیں موٹروے کی جال نے پاکستان میں بھی سفر کرتا ہے یہ آسان اور بہت سہولت بنا دیا ہے جب آپ شہر کی بہنگم ریش سے دور موٹروے پہ سفر کرتے ہیں تو آپ کا سفر دھائی آسان اور کم سے کم وقت میں بائیت اکمین تک پہنچ جاتا ہے یہ سب سائن بورڈ ایم ون موٹروے کی شروع ہونے کی نشاندہی کا رہا ہے یہاں سے بائی طرف ایم ون موٹروے شروع ہو رہی ہے یہ اسلام آباد کا سائن بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے ہم ایم ون موٹروے پہ انٹر ہو چکے ہیں سڑکوں کے چال کسی بھی ملک کی ترقی میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں شہروں کے رابطہ آسان ہو جاتے ہیں موٹروے کی شروع ہوتے ہی ٹریفرک کے رہش میں واضح کمی نظر آتی ہے موٹروے کی شروع ہوتے ہیں انٹرچینج تک کا راست تقریباً باسٹ کلومیٹر بنتا ہے کرنل شیر خان انٹرچینج سے سوات ایکسپریس بھی شروع ہو جاتی ہے جو کہ چکدرہ انٹرچینج تک اختتام پذیر ہوتی ہے اگر اسلام آباد انٹرچینج سے کرنل شیر خان انٹرچینج کے لیے سفر کریں تو تقریباً ایک سو بارہ کلومیٹر بنتا ہے ہم موٹروے پہ اسلام آباد کے لیے انٹر ہو چکے ہیں موٹروے کی روڈ کنڈیشن ہی بلکل دیفرنٹ ہوتی ہے اگر موٹروے کی حصولوں کو متنظر رکھتے ہوئے آپ سپیڈ لیمٹ میں رہتے ہوئے سفر کریں تو شاور سے کرنل شیر خان انٹرچینج تک تقریباً ایک گھنٹے میں سفر تیع ہو جاتا ہے موٹروے کی روڈ کنڈیشن 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 ہمارے سفر کا آغاز ہو چکا ہے سوابی تک کرنل شیر خان انٹرچینج تک ہم نے اس موٹر وی پہ ہی سفر کرنا ہے اس کے بعد ہم اپنی سفر کا رخ موڑ لیں گے سواب کی طرف سوابی تک کرنا ہے موٹر بھی اس پر سفر آسانی اور سہولت سے تیہ ہو جاتا ہے جگہ جگہ آنے والے سائن بوڈ آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچا سکتے ہیں موسیقی 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 اب ہم درہے کابل کی پلکی اوپر سے گزر رہے ہیں درہے کابل ہندوکش کی سنگلاخ چٹانوں میں سے نکلتا ہے تقریباً سات سو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتے ہوئے اٹک کے مقام پہ درہے سندھ میں آکے ملتا ہے درہے کابل کے بعد ہم زلہ چارسادہ میں داخل ہو چکے ہیں زلہ چارسادہ کا پرانا نام پشکلاب دی تھا چونکہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے یہاں کی مشہور روایتی ڈیش موٹا چاول ہے جوکہ مختلف دالوں چاولوں اور گوشت کی یخنی ملا کے پکائی جاتی ہے اگر آپ اس کو ایک دفعہ ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو چارسادہ کی انٹرچینج سے نکلتے ہی آپ کو کتاروں میں موٹا چاول بیشنے والوں کی دیکی حظر آ جائیں گی ابھی ہم نے درائے جندی کا پول کروس کیا چونکہ تقریباً خوشک ہو چکا ہے اس میں پانی نہ ہونے کی برابر ہے درائے جندی چاہ سدہ شیئر میں سے گزرتا ہوا درائے زند میں جا کے ملتا ہے موٹووے کو شہروں کی رشت سے دور کتوں اور کلیانوں میں سے نکال کر بنایا گیا ہے اور مختلف انٹرچینجز کے ساتھ اسے مختلف شہروں کے ساتھ ملایا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے دونوں اطراف میں دور دور تک آپ کو کام آبادی اور رشت نہ ہونے کے برابر نظر آتا ہے اور یہاں کے نظارے بھی بہت دل فریب اور خوشکوار ہوتے ہیں جب سے ہمارا سفر شروع ہوا موٹووے کے دونوں اطراف رختوں کے کتارے ہی نظر آ رہی ہیں جو کہ سفر کو اور بھی خوشکوار اور دل فریب بناتی ہیں موسیقی 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 اب دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں پہ سڑک بلکل سنسان ہو جاتی ہے اور کہیں پہ صرف کا دکھا گاڑیاں نظر آتی ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ فاصلوں کی توالت کو مختصر کرتی ہے موسیقی موٹر وی پر سفر کرنا آپ کو کبھی بھی بور نہیں ہونے دے گا اب ہم نوشہرہ کے مقام کے پاس سے گزر رہے ہیں نوشہرہ پشتو زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے نیاشرہ یہ جیٹی روڈ پر درہے کابل کے ساتھ ساتھ گنتہائی خوبصورت شہر واقع ہے بائن طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیامت آم یا سروس ایریا نظر آ رہا ہے شاور سے کرنے شیر خان انٹرچائنج تک یہ واحد کیامت آم یا سروس ایریا ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے اس لئے کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچنے کے لئے ہمیں ہاں پہ کوئی بھی سروس لے سکتے ہیں جیسے کہ فیول ڈلوانا ہو یا رکھ کے تھوڑی دیر آرام کرنا ہو یا کوئی بھی چیزیں لینے ہو سائٹ میں نظر آنے والا بورڈ ہمیں یہ اشارہ دے رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد کیپٹن کرنل شیر خان انٹرچائنج آنے والی ہے جو کہ ہمیں اس ایم بانو موٹر ویس سے الہتا کر کے سوات ایکسپریس وی کی طرف لے جائے گی موٹر ویس پہ سفر کرتے ہوئے انٹرچائنجز کا دھیان رکھا کریں کیونکہ اگر غلطی سے کوئی ایک بھی انٹرچائنجز میں سو جائے پھر انتہائی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جہاں سے ہم نے باہن طرف کا رخ کیا ہے جہاں سے ہم ایم بانو موٹر ویس سے ایکسٹ لیں گے یہ کیپٹن کرنل شیر خان انٹرچائنجز کا ٹول پلازہ آ جکا ہے جہاں پہ ہم ٹول پے کرتے ہوئے ایکسٹ لے رہے ہیں یہاں سے ایکسٹ لے کے اب ہم نے اپنا اگلا سفر شروع کرنا ہے سوات ایکسپریس وی پر یہ انٹری ٹول پلازہ ہے سوات ایکسپریس وی کے لئے سوات ایکسپریس وی سوابی سے جگہ درہ تک فیز وان اس کا مکمل کیا جا چکا ہے چونکہ تقریباً اسی کلومیٹر پر مبنی ہے اور اس فیز وان نے اس سے قبل تین سے چار گھنٹے والے سو رازمان سفر کو ایک گھنٹے کے پرسکون سفر میں تبدیل کر دیا ہے اس سے قبل سوات جانے کا راستہ قومی شارہ پر مردان سے ہوتے ہوئے پٹخیلہ اور چکترہ تک تھا چونکہ تقریباً تین سے چار گھنٹوں میں وہ کمل ہوتا تھا مختلف شہروں کے رش اور بازاروں سے گزرتا ہوا ایک سبر آزمان سفر میں تبدیل ہو جاتا تھا سوات موٹر ویبی انتہائی حسین ملازہ پر مبنی ہے اس کے دونوں طرف آپ کو سورج مکھی کی کھیت نظر آتے ہیں جو کہ انتہائی خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں تقریباً نو انٹرچینجے سے گزرتے ہوئے ہم چکترہ انٹرچینج تک ایک سے سوہ گھنٹے میں پہنچ جائیں گے سوات ایکسپریس وی کا فیس ٹو چکدرہ سے مدین تک ابھی تقبیل کے مراحل میں ہے انشاءاللہ جب فیس ٹو مکمل ہو جائے گا چکدرہ سے مدین تک تین سے چار گھنٹے کا سفر بھی ایک گھنٹے کے سفر میں تبدیل ہو کر رہ جائے گا اسی طرح اگر ملک کے تمام سیاحتی مقامات تک بہترین قسم کی سڑکوں کے جال بچھا دیے جائیں تو بے شک ہمارے ملک میں سیاحت بہترین ترقی کر سکتی ہے بہت سے یورپی ممالکوں دیکھا جائے تو عربت ملک کا تمام کا تمام ریونیو صرف سیاحت سے ہی کماتے ہیں ہمارے ملک کو خدا نے بہترین خوبصورتی اور سیاحتی مقامات سے نواز آئے ضرورت صرف اس عمر کی ہے کہ ہمیں ان کی ترقی پہ توجہ دینی چاہیے سوات موٹر بھی شروع ہوتے ہی ہلکے پھل کے پہاڑی ٹیلوں کا سلسلہ شروع ہو جگا ہے یہ سوابی کا انٹرچینج ہے اور یہاں سے کیپٹن کرنشیر خان شہید کا مزار تقریباً گیارہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے دونوں طرف سر سبسکیتوں کا سلسلے پہلے ہوئے ہیں دونوں طرف سر سبسکیتوں کا سلسلے پہلے ہوئے ہیں پشاور سے لے کے ابھی تک دونوں طرف درختوں کے ان سلسلوں نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا پلشو با پاکستان ایک زرخیز بلک ہے ان کی اوکب سے پہاڑ جھانکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ ہی دیر میں ہم میدانی علاقوں سے پہاڑی علاقوں میں داخل ہو جائیں گے سوات ایکسپریس وے پر داخل ہوتے ہی تھوڑی تھوڑی مقام پر آپ کو مختلف پھلوں کے پورٹ بھی نظر آتے ہیں جو یہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں ایک اس قدر زرخیز علاقہ ہے پہاڑ اب قریب آ رہے ہیں یہ کارٹلنگ کا سرویس ایریا ہے جہاں پہ آپ کو مختلف قسم کی سرویسز محصر ہیں اسی ایکسپریس وے پر آپ پلائی کے مقام سے بھی گزرتے ہیں جہاں کامالٹا اور کینوں پورے ملک میں مشہور ہیں جہاں کامالٹا اور کنا جہاں کامالے سڑک اب میدانوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پہاڑی علاقے میں داخل ہو چکی یہاں پہ پیچ تر پیچ موڑ ہے اور ڈرائیونگ دھائیت اتیات اور دھیان سے گلنے کی ضرورت ہے یہ علاقہ لینڈ سلائڈنگ اور راک فال کے لئے بہت مشہور ہے اگرچہ سفر کی طوالت کو انتہائی مختصر کر دیتا ہے سوات ایکسپریس ویپر ہمیں تین ٹینل سے گزرنا پڑتا ہے یہ ہے ٹینل نمبر تھری اور اس کے بعد آئے گا راک فال شلٹر جو کہ صرف سڑک کے بائیں جانے بنایا گیا ہے تاں کہ پہاڑی سے گرنے والے پتھروں سے محفوظ رہا جا سکے یہ ہے ٹینل نمبر ٹو اور یہ ٹینل نمبر ٹون جو کہ طوالت میں باقی دونوں ٹینل سے طویل ہے اس ٹینل کو کروس کرتے ہی ہم زلہ چکترہ کی حدود میں داخل ہو جائیں گے اب ہم زلہ چکترہ کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں زلہ چکترہ کو بیسٹ پیچ پروڈیوسن ایریا بھی کہا جاتا ہے یہ اب نسبتاً میدانی علاقہ ہے پہاڑ تھوڑے دور جا چکے ہیں اور یہ آ چکا ہے سوات ایکسپریس وی کا ایکزٹ پورٹ ہے ہم چکترہ انٹرچینج پر پہنچ چکے ہیں الحمدللہ ہمارا یہ سفر بخیریت اور باہر فاظت گزر گیا چکترہ انٹرچینج سے نکلنے کے بعد منگورا کے لئے ہمیں سامنے نظر آنے والے اس پل کو کروس کرتے ہوئے آگے جانا ہے اور پھر پائے جانب موڑ موڑنا ہے یہ پائے جانب والا راستہ بٹخیلہ کی جانب جانب جا رہا ہے جبکہ منگورا کے لئے ہم سیدھا جا کے پھر باہر جانب موڑ موڑیں گے انشاءاللہ آگے کی تفصیلی سفر کے لئے اگلے ویلوکز دیکھتے رہیں لابد لابد